آگے دعایت دیتے ہیں صاحب اکتا سیدنا ستیقی اپر رضی اللہ تعالی عنہ پاہ میں تھے فقائل کے ساتھ جب غار میں گئے چھوٹا سا سباب تھا اوزم تھا غار کا اللہ کے فضل سے اللہ نے اس غار میں کے اوپر ایک درخت اگایا ایک درخت اگایا اور اس کے غار کے اقراب جو سراکھ کے اس پر یہ مکڑی ہے جاوہ تنا مکڑی اللہ حفاظت فرمہ سکار گورن صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکڑی جاوہ تندی ہے یہ کبودہ آتا ہے کبودہ آ کر اس میں انڈے ہی رہا ہے اگر کوئی آ کر دیکھے اس غار میں جو مشکین سرکاری اللہ علیہ وسلم کے اقطے کیلئے بھونڈ رہے ہیں اگر آ کر دیکھے گھار میں لگے تو انہیں نامانم ہو گھار پر درخ دگا ہے مکڑی جانا تنی ہے کبودہ آنڈے دیا اس میں کیوں جا سکتے کہ باپ ساکتے جانا تھوڑی دیر میں اللہ تبارہ اللہ تعالیٰ نے بھرا اندزام کیا جب سے ہی کبودہ مسلمانوں پر کھانا ہا اسی وقت سے ہی کبودہ کا ٹھکانا مسجد میں جہاں بھی دیکھو ہر مسجد میں کبودہ یہ اللہ اللہ کی رسول کی دعا ہر مسجد میں کہ میں جان بھی جاؤں بھی آنے مسجد میں کبودہ سرکار کی دعا اس تکہ سالی ویڈکا پیان کروارے گی بسم اللہ محمد رہیم صلی اللہ رسول قریم جفتر سیدیخ سفاں کا قطاع جو روایت کی ہے لینے کو سفا محمد رہیم محمد رہا دنیا اور شاہ جہاں آنکس سبر محمد رہا محمد رہا سبھا 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 پھرا آج محمد رہا موسیقی 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 سیدنا صدیقِ اپن کے دھر کے پاس آتا ہے حضرتِ اسمہ سے پوچھتا ہے تمہارے والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے حضرتِ اسمہ فرماتی ہے مجھے مانو نہیں اللہ اللہ کا رسول جائے جب عباد سنوڑی ابو جہل اسمہ کو یہ تماشا مارتا ہے گال پر جو کان پر یہ جھنکا تھا وہ کی پتا ہے اور پھون آتا ہے پورا پہلات کہتے ہیں بھی وہاں سکھ چلے جاتا ہے اور اعلان کراتا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے بہت سے لوگ انعام کے خاطر جن میں حبس سو اون مل گئے اور ہماری تقریب پورا جائے امادہ ہو جائے یہ سمجھ کر سرکار کو بھوڑنے لگے جس طرح سے گئے تھے اس راستے سے چلے لگے جہاں نشان تھے سرکار کے دوالان صلی اللہ علیہ وسلم کے سکنی خیات پر کے دھونٹے ہوئے آر تک بھی غیر کا واقعہ تو ابھی ابھی آپ میں سنا جو کہ کبود رنڈی کی کی جھاڑو کیا تھا کبود رنڈی کی یہ تمام واقعہ کسے سارے ملتاب یہاں روایت کرتے ہیں سرکار کے دوالان صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے جو کفار آکت دیکھ رہے تھے غار کا آوال باتیں جب رہے تھے اس غار میں تو ضرور نہیں بھیج ہوئے یہ تمام باتیں صدیق خیفر رضی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دوالان صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے سن رہے تھے ایسے ایک مخلوق سے اب بے گمان سن رہے تھے یو دیا مت ہوگا برد پر بر کافران سن رہے تھے جب جو ماں اچھا سوکا ہار پا سن رہے تھے وہ نبوت کے فلک کے ماہ کار اے روایت تب ابو بکر امین سن کے وہ آواد کفار اے لئین سن رہے تھے اے رسول اللہ علیہ وسلم 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 سن رہے تھے سن رہے تھے جل کو جب ان کے ہوا چاہے تو خرار افتی آنا دل سکینا جگتر حلق پر سیدید کے اے باقبر مطال حضرین سیدنا سکھی کے پر جلنا ہوتا لانو جو بار کے خریب آئے تھے کوفہ ہے نہیں سن رہے تھے سن رہے تھے سیدنا سکھی کے اکبر کو بے خاراری تھی کہیں مانو اپنی جان کی نہیں سرکار کی سرکار کو کچھ تخلیق دے دے اپنی جان کی فکر نہیں سن رہے تھے اگر جان کی فکر ہوتی تو کار میں اپنے پاؤں کو نہیں رکھتے تھے ساتھ کو بٹھاتے ہیں محترم حضرین صاحب کتاب یہ قیوائے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ چاہاں تو چوٹیت باد نمروم کو اللہ کے حکم سے نمروم کو ایک مچھے میں کٹا ایک مچھے ہلا کیا چوترا سا مچھے نمروم کو ہلا کیا سو اس زمانے کا جواب مردد بھی اللہ چاہاں جیسا چاہو بچا بھی سکتا ہے حفاظت کر سکتا ہے اگر اللہ چاہو تو ہم نے حادثے میں بچا بھی سکتا ہے وہ بھی ہلا سکتا ہے یہ اللہ کا مختیار ہے یہ زمداری ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے کفارِ لعیم کی باتیں سنر سے ادنا سکتا ہے اکبر بے قرار تھے غمگیند ہو گئے کہیں یہ کفار سرکار کو پریشان نہ کریں سرکار کو یزا اور تکلیف نہ دیں ان جی تکلیف دیکھ کر بے قراری دیکھ کر سیدنا صدیقِ عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں سیدنا صدیقِ عبر فکر کرنے کی کوئی بات نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ جتا ہمارے ساتھ ہے ہمارا یہ وہاں ہی دھوکہ نہیں ہوگا فکر مت کرو یہ بات ساتھ کہنے کے بعد صدیقِ عبر کے دل میں امنان آ رہا ہے سکون آ رہا ہے کیونکہ ساتھ کی بات امنان آ رہا ہے اور ہمارا کا ہاتھ دے کر سارے کفار وہاں سکھ چنے ہوئے امنان آ رہا ہے 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 آ رہا ہے امنان آر مرتابی ساتھ پر امنان آ رہا ہے اسے یوں خوچے رسولیں رین سجاں باغ رکھی جو اس بکری کو جاں قولی لامر ہون کے لے بکری یقین ساتھ نم تیرے کہ جا سکتی نئی ایم و کو مادرین سرکالے روانند سنگرلا بطالہ اے اندو سائنم غاز سے نبتے ہیں سفر کا آغاز ہوگا ہے جو دوشا آئے پر سنگرلا کھنا سفر کے لئے حسنا دیا اسماج اپنا دنپٹے کو فاٹ کو توشاوال مدیر کھانے کنتی پسار سرج گھر سے ہی کردہ سفر کا آماز کیا سرکار اور اسے کی صدیقے پر کامی بھوک لگی تھی بھوک کی شیدت تھی دور سے مکانیاں جھوپنی کجر آئی راستے سیدنا صدیقے پر سے پوچھا کہا چلو صدیقے پر یہاں کوئی ہے اگر کچھ مل گیا تو اس در سے ہم تناوائی کر کے آگے کا سفر کچھ کھا لے دیگے جائے جاتے ہیں جاتے ہیں جھوپنی پوڑی آورت رہتی ہے کورت رہتی ہے اس گناہ آ دیا وہ ایسے یہ کھانگاں ہوا لی جاتے ہیں جا کر پوچھتے ہیں آئی مان تو یہ گھر میں کچھ ہمارے لیے کھانے کا ہے کھانے کے لیے آئے وہ آدھکہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں کچھ ملی جو ہمارے گھر میں بکرییاں تھی وہ سارے کے سارے ہمارے علامہ میں قہد ساری ہے جنگل میں چانہ نہیں ہے ہمارے بکریوں کو دور لے کر چلے گئے چلانے کے لیے اب وہ بکریوں کا ریور ہمارے تک پہنچنے والا نہیں ہے اگر وہ رہتا تو یہ بکری جوا کرتے تو میں کھڑا دیں سرکارت والم سن اللہ علیہ وسلم آتیتہ سے کہتے ہیں یہ بکری تو نے کیوں یہاں بن کر رکھی ہے پنپا چھوڑی تھی ہے کھونی بکری کو وہ فرماتی ہے یہ کمزور اور ناغر ہے یہ چلے نہیں ست کی اس لیے کسی نہیں چھوڑ کر گئے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرم دیکھو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے خرید جا گئے ہیں خرید جا کر اپنے دست پاک کو بکری کے پیٹ پر پھلا دی آن کی آن میں بکری تارو تازہ ہو جاتی مرنے کو پڑی تھی بکری ہونٹ بھی نہیں سکتی تھی سرکار کا دست لیا ہاں ہاتھ لیا روٹ کو پڑھنا روٹ کو پڑھن ہو گئی دارو تازہ ہو گئی اس کے بھل میں کاس کاس دکھنے دودھ مکبی دودھ آگئے کئی دیرو سے اسے اس کے لئے دودھ بھینا تھا چلتی پھٹی نمتی لانچار ہو چکی تھی دودھ آگیا اس کے تھن میں سرکار فرماتے ہیں آیا آتی کا برتن لاغ دودھ دکھا کر دیتا ہو تاجوب ہو جاتی آتی کا یہ گاؤں ہے تاجوب ہو جاتی ہی چھوٹے سے برتن کلا کر دیتے ہی بسم اللہ بول کر سرکاری دوالوں سکیٹا ہمتالا آریوں سے دودھ کو اکھانا شروع کر دیتا جتنے برتن تھے ان کے گھر میں سارے برتن پھر جاتے ہیں دودھ نہیں کب ہوتا ہے بعض نبایتوں میں آتا ہے جب تک وہ پکری تھی کرنی اس کے تھن میں دودھ کم نہیں ہوتا سرکار بھی پھر بھی پھر بھی پھر بھی پھر ہیں ساہر میں آتی کا کے پورے برتنہ پانی جیسا خاتی ہیں ویسا خاتی دودھ پورے گھر میں اگر اپنے میں کچھ پتا تو وہ بھی بڑھ جاتا سرکار کے سرکار سے میرے سرکار کو عالم سب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں نظر اگر پڑھ گئی تو سرکار ہمارا پیڑا پار سرکار سے محبت رکھو سرکار پر دو سلام پرتے رہو ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہو کیونکہ کبھر میں سرکار پر شیف مائنگی اگر اپنے محبت کے پر کیا پائے چاہتے ہیں کبھر سب تیر میں محبت رہی تو وہ مالکتی ہوا ہے سرکار��ان سمیتہ اکہنا آلیہ وسلم تیسer سواہ مہ بکتا ہے کبھر کبھر کھوٹا ہے کیونکہ کبھر 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 پورے جو سمیتہ اکھنا آلیہ وسلم سرکار چلے آدیکھ پر جل deployment پر آباس سوچھو لاغی بولے پر آوچ گھر مہ بولے پر آمچ گھر مہ بولے پر آمچنی سہتاہ دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کی نزل کروں پانچ سب سے اس بھکری پر پڑی اور وہ تازہ ہو گئی سہتاہ ہو کر آگے کی سفر کو دے سہتاہ اس کے بعد انہیں خابر کا آیت دیکھیں پورے جھر میں دو دو جھروایا ہے آیتی کا کیا مچھا ہے کیا وجہ ہے کوئی دو شخص آئے تھے انہوں نے بھکری پر ہاتھ پھیراہ اور دوب نہیں تھا سہتاہ پڑھتے دوبھر گئے بھکری بھی دروت آدھا ہوئی یہ بھوسن صلیب تھے تو انہوں نے فرمایا آیتی کا کیوں نہ بنا چاہتاہ یہ بھکری صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی